بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ روانہ سنولہ دیکھیں ان تمام لوگوں نے مل کے کام اتنا بگاڑا ہوا ہے حالات اتنے خراب ہوئے ہیں کہ آخر کار جنرل آسم منیر کو ایکسن لینا ہے اور یہ جو ایکسن ہے اس حکومت کے خاتمے کا باعث بنے گا اور یہ حکومت جانی ہے یہ جتنی دیر مرضی بیٹھے رہے ہیں یہ جو مرضی کر لیں عمران خان کی چالیں ان کی سمجھ سے باہر ہیں عمران خان جو چالیں چلتا ہے عمران خان جس طریقے سے ان کا برا حشر کرتا ہے اور یہ کرتا رہے گا لیکن اب جنرل آسم منیر کو جب سے جنرل آسم منیر نے باپسی کی ہے پاکستان میں جنرل آسم منیر کو اس بات کی سمجھ آگی ہے کہ عمران خان سے ہاتھ میں لائے بغیر یا عمران خان سے بات کیے بغیر یا عمران خان کی ڈیمانڈ پوری کیے بغیر ملکی حالات جو اس تائم بگڑ گئے ہیں بڑی خوفناک سیٹویشن ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکتی دیکھیں سب سے پہلے تو جنرل آسم منیر کو کس چیز کا غصہ ہے ان کے اوپر یہ باپ نے سمجھنا ہے یہ اصل معاملہ ہے یہ بڑا سنسٹیف معاملہ ہے جس کے اندر رانہ سنناولہ بلاول بٹو شباہ شریف اور اسحاق دار رانہ سنناولہ نے دیکھیں جو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں جو طالبان کے ساتھ معاملات ہیں اس کو بگاڑا اور اس میں بلاول بٹو نے بھی اپنا رول بلے کیا اس نے بھی کام خراب کیا ہے حالانکہ دونوں کو چاہیے تھا ایک انٹریریل منیسٹر ہے دوسرا دوسرا بلاول بٹو وزیر خارجہ ہے دونوں کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں جو سچویشن ہیں سیکیوریڈی وائس آپ سیکیوریڈی وائس بھی اور ڈیپلمائٹکلی بھی اس کو آپ مینج کریں اس کو ہینڈل کریں لیکن ان لوگوں نے طالبان سے مطالق افغانستان سے مطالق اور خاص طور پر امریکہ کی کہنے بے جو باتیں کی اس کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہوئے افغان طالبان بھی برہم ہوئے اور ان کی طرف سے جو بیانات اور باتیں آئیں اس کے بعد اس کے بعد یہاں یہاں اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو ایک نئی پالسی بنانی پاری ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس بارے میں سوچنا پڑا ہے کہ کس طریقے سے اب اس سیچویشن کو ہینڈل کرنا ہے کیونکہ اگر طالبان کی طرف سے حملے شروع ہوتے ہیں طالبان کی طرف سے سیکیورٹی سیچویشن اس پر امران خان نے بڑا زبردست جواب دیا ہے اور امران خان نے بڑی زبردست پالسی اور سلوشن دیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں امران خان نے کہا کہ میرے دور میں تو حالات بڑے نورمل تھے اور ان کے ساتھ معاملات ٹھیک چل لے تھے لیکن جب سے یہ لوگ آئے ہیں ایک تو جنرل آسم منیر کو وہاں جو کہا جا رہا ہے کہ امداد ملنی ہے مہاں سے پیسے ملنے ہیں کرز ملنا ہے یا امداد ملنی ہے یا سرمایہ کاری ملنی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں مسروط ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو ہم نے تو ایک روپیہ نہیں دینا یہ تو آپ پہلی بات سمجھ لیں اس حکومت کے متعلق تو انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم نے اس حکومت کو تو سپورٹ نہیں کرنا کیونکہ اگر ہم یہ پیسہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں اس حکومت کو یہ امپورٹڈ امریکی حکومت اس کو تو ہم نے بلکل سپورٹ نہیں کرنا یہ ذہن سے نکال دے دوسرا یہ کہ اگر ہم نے کوئی انویسٹمنٹ یا ہم نے کوئی فیزیبیلٹی یا سٹڈی کرنی ہے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے تو ہمیں فیزیبیلٹی بنانی پڑے گی سٹڈی کرنا پڑے گی اس کے بعد ہم تین چار سال میں پانچ سال میں یہ رقم وہاں پر لگائیں گے انویسٹمنٹ کریں گے دیکھیں جب بھی کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی پوری فیزیبیلٹی بنتی ہے پورا پلان بنتا ہے اس کے اوپر دیکھا جاتا ہے کتنا ریٹرن آئے گا کتنا پروفٹ آئے گا پھر دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کریں پہلے آپ ملک کی حالات کو ٹھیک کریں یہاں پر الیکشن نہ کوئی یہاں پر مسئلہ بڑا ہوتا ہے عوام سڑکوں پر ہوتی ہے اس کو کنٹرول کریں ملک کے اندر استحقام لے کر آئیں اسٹیبلٹی لے کر آئیں تاکہ آپ کا ملک بہتر چل چکے یہ انہوں نے کٹیگوری کے لئے کہہ دیا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کریں کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جانے میں سب سے بڑا مسئلہ اس حکومت کے لئے یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو عوام مرتی ہے عوام کی طرف سے جو ریاکشن آنا ہے عوام کی طرف سے جو رد عمل آنا ہے وہ بڑا خطرناک ہوگا اس میں نون لی کی حکومت تو بالکل ماری جانی ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ آئی ایم ایف کی ڈیل میں نہیں جاتے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کرتے اور وہاں سے جو اگلی انسٹالمنٹ ہے وہ نہیں لیتے تو کیا ہوگا کہ ملک پھر ڈیفورٹ آپ کے دوستوں نے آپ کے دوست ممالک نے تھوڑی پیسے دینے آپ کے ریزرو کے اندر آنے ہیں لیکن آپ اس کو ریزرو کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے فائدہ کوئی نہیں ہونا آئی ایم ایف کے ساتھ جب ڈیل ہوگی پھر آپ کو یہ دوست ممالک بھی پیسہ دیں گے باقی لوگ بھی پیسہ دیں گے تو اگر ڈیل نہیں کرتے ہیں تو ملک ڈیفورٹ دونوں صورتوں میں یہ پھسے ہوئی گورنمنٹ اور وزیر خارجہ جو بلاول بھٹو جس طریقے سے اس نے پاکستان کا امیج برباد کیا جس طریقے سے اس نے ایک بھی دورہ کام کا نہیں کیا سارے پرسنل دورے کبھی امریکہ کا کبھی لندن کا کبھی یورپ کا کبھی کسی ملک کا اور جا کے صرف اپنی لابنگ کر رہا ہے بلاول وہاں پر آصف زداری نے اسی لئے تو لانچ کیا تھا بلاول بھٹو کو کہ انٹرنلی تو جنرل باجبک کے ساتھ ایک ڈیل بنائی جا رہی تھی کہ نیکسٹ ٹرم کے لیے نیکسٹ گورنمنٹ کے لیے نیکسٹ سیکٹ اپ کے لیے بلاول کو لائے جائے اور ساتھ ہی بلاول کو لانچ کیا گیا انٹرنیشنل لیول پہ تاکہ وہاں پر لابنگ کی جا سکے وہاں پر بلاول کو لانچ کیا جا سکے پرزنٹ کیا جا سکے اس میں صرف اپنا اس نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اس نے پرزنٹ کی اپنی تعریفیں کروائیں پاکستان کا اس نے بیڑا گھر کر دیا پاکستان کو تباہ برباد کر دیا پاکستان کا امیج برباد کر دیا اور یہ جنرل آسم انین نے آکے پورا بریفنگ دی اس معاملے میں جو محمد امید سلمان نے بتایا جو یو اے ای نے بتایا دیکھیں یہ تو ابھی دو ٹورز ہوئے ہیں تو ساری کہانی کھول کے سامنے آئیے کہ عرب ممالک کے اندر پاکستان کی اس ٹائم امیج کیا ہے اس ٹائم پاکستان کا تحصر وہاں پر کیا ہے پاکستان کی ساکھ کی بہالی کے لیے جنرل آسم انین کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ خود کرنا پڑے گا سارا کام فینانچلی بھی ہمیں سارا کام کرنا پڑا ہے ڈپلومیٹیکلی پاکستان کا امیج بہتر کرنا فورن پالسی لیول کی اوپر ہمیں سارے معاملات کو دیکھنا یہ سارا کچھ ہمیں خود کرنا پڑے گا کیونکہ اس حکومت یہ حکومت تو ویسی نہ اہلوں کی حکومت ہے اور اس سے کچھ نہیں ہونے والا اس وجہ سے اس وجہ سے چینل آسم انیر اور اسٹیبلشمنٹ یہ اس بات کے اوپر پہنچی اس پوائنٹ کے اوپر یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجے بغیر اس حکومت کا خاتمہ کیے بغیر اس حکومت کا صد باب کیے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ملک کو یہ تباہ کر دیں گے ملک کا یہ بیڑا غرق کر دیں گے کیونکہ ان لوگوں نے عوام کو جس طرح سے رولایا عوام کو جس طرح سے مارا ہے اور بری حالت کر دی ہے اس کی طرح سے یہ ملک کو تباہ کر دیں گے اور ملک اس ٹائم بلکل ڈیفالٹ پہ پہنچا ہوا ہے آپ کی سٹاک مارکٹ دیکھ لیں آپ کے ڈالرس دیکھ لیں اور باقی تمام چیز ملک کے اندر مہنگائی دیکھ لیں جرنل آسم منیر کو جب یہ ٹور ہوا ہے اس کے بعد ساری سمجھ آئی ہے کہ ان کے بارے میں کیا تحصیر پایا جاتا ہے کپتان عمران خان کی سپورٹ ہے وہ لوگ مانتے ہیں اس بات کو اور انہوں نے اس بات کا شکوا کیا اس بات کو وہاں پر کی کہ عمران خان کے خلاف جو سازش کی گئی وہ اصل میں پاکستان کے خلاف سازش کی گئی اور اب عمران خان کی واپسی ہونی ہے کیونکہ انٹرنیشنل طاقتوں نے بھی عمران خان کی سپورٹ کی ہے عمران خان کی حمایت کی ہے عمران خان کے حق میں بات کی ہے اور یہ بات جرنل آسم منیر تک پنچائی گئی ہے جس کی وجہ سے جرنل آسم منیر نے اب اس حکومت سے چھٹکارہ ہر حال میں حاصل کرنا ہے موسیقی